تو کتنے لوگ آج آنندی تھے پرمیشہ کے وچن کو لینے کے لئے سننے کے لئے جو اور سے بولے حلیلویہ سبھی جن ایک دوسرے کو بولو کہ آج پرمیشہ کے وچن کو سننے کے لئے تیار ہو جاؤں بولو ایک دوسرے کو حلیلویہ کیکہ پرمیشہ کے وچن میں چھوٹکارہ ہے بولو اسی میں آپ کا سولیشن ہے بولو پرمیشہ کے وچن میں آپ کا حل ہے حلیلویہ بولو پرمیشہ کے وچن میں جیون ہے بولو اس وچن کے دورہ ہماری سانسیں چلتی ہیں جب پرمیشہ نے آدم کے اندر کیا فوکا تھا سوان سوکا تھا خالیلوئیہ تو وہی جو سانس دے رہا اور چلا رہا ہے خالیلوئیہ اسے بولو کہ پرمیشہ کے وچن میں جیون ہے پرمیشہ کے وچن سے سب کچھ ملتا ہے بولو میں پرمیشہ کے وچن کو لینے کے لئے آنندیت ہوں جیسے آپ کے سامنے بیسٹ ٹو بیسٹ ڈیشیس رکھ دی جاتی ہے تو آپ بہت آنندیت ہوتے ہو خالیلوئیہ تو آپ کیا ہوتے ہیں بہت آنندیت ہوتے ہو کہ آج میرا فیوریٹ فوڈ مل گیا ہے خالیلوئیہ اسی طرح سے کتنے لوگ آنندیت ہیں کہ مجھے میرا فیوریٹ بیسٹ ڈیش آج پروسہ جانے والا ہے خالیلوئیہ تیار ہو کی نہیں ہو کن لوگوں کے پاس پلیٹ ہے کہا ہے وہ پلیٹ آپ کی ارے آپ کی پلیٹ کہا ہے یہ پلیٹ تھوڑی نہیں ہے کہا ہے پلیٹ وہ تو بھرائی ہوا ہے کدھر ہے ہاتھ ہے خالیلوئیہ تو کیا لیکہ دھنیا ہے جو وچن کے بھوکھیں اور پیاسے ہیں اور وہ کیا ہو جائیں گے وہ تھرپت کیے جائیں گے سیٹسفائیڈ ہائیں گے کمی نہیں ہوگی اور کمجوری بھی نہیں ہوگی گھٹی نہیں ہوگی کسی بھی چیز کی خالیلوئیہ تو سارے لوگوں کے پاس پلیٹ ہے اپنے ہاں یا نا تو کتنے لوگ لینے کے لیے تیار ہیں ہاں یا نا موچہ بولو سبھی جن لینے کے لیے تیار ہیں جو اور سے بولے ہالیلوئیہ پرویشو مسیح کی تاریخ اس لئے وچن کیا تک جو بھوکی اور پیاسے ہوں گے انہی کو ہی ملے گا ہالیلوئیہ جو وچن کو لینے کے لیے جو پرمیشو کو لینے کے لیے اس کے ورڈ کو لینے کے لیے تیار ہاتے ہیں پرمیشو انہیں ترپت کرتے جائے گا ہر دن اس کو بلیس کرے گا ہالیلوئیہ آج آپ کے لئے اپنے کمی ہو سکتی ہے گھٹی بھی ہو سکتی ہے لیکن ہمیشہ نہیں رہیں گے آج آپ سمسیہ میں ہو سکتے ہیں لیکن آپ سمسیہ میں بنے نہیں رہیں گے ہمیشہ آج آپ درد میں ہو سکتے ہیں لیکن یہ درد آپ کے لائپ میں صدیب نہیں بنی رہے گی ہالیلویا کہا ہے آپ کا آمین آپ کا آمین نہیں ہے مذہب نہیں چاہتی ہے بلیسنگ کو ہالیلویا پربیش مسیح کی تاریف و دھنے وادیشو تو آج کا وچن جو سچ مچ میں عدبود ہے اور جو سامرتی ہے پربیش مسیح کی تاریف و دھنے وادیشو پربیشور اپنے لوگوں سے بہت پیار کرتا ہے دنیا سے پیار کرتا ہے اور سب کو پربیشور موقع دیتا ہے ادھار پانے کے لئے ہالیلویا اور تاکہ سارے پربیشور میں آ سکیں پربیشور کو جان سکیں اور بچائے جا سکیں اور سب بچائے نہ جائیں پرنٹو پربیشور اس کو خاص بلیس کرنا چاہتا ہے آرشش دینا چاہتا ہے اور وہ خرک لوگوں کو دینا چاہتا ہے ہالیلویا اور پربیشور یہ چاہتا ہے کہ اس بلیسنگ کے ساتھ اپنے جیون کو چلائیں گریٹ بلیسنگ ہالیلویہ اور وہ کیا دینا چاہتا ہے اپنی شکتی اپنی سامرت آپ کو دینا چاہتا ہے گریٹ آثورٹی آپ کو دینا چاہتا ہے پرمیشور نہیں چاہتا کہ آپ پاور لیس رہیں پرمیشور چاہتا کہ آپ پاور فل وشواسی بنیں آمین ہالیلویہ کتنے لوگ پاور فل وشواسی بننا چاہتے ہیں میں جس سے سارے لوگ ڈریں گے شیطان ڈرے گی شیطان آپ کے سامنے کھڑے ہو کے آپ کو ڈرائے گا نہیں نہ تو گھبرائے گا حالیلو وہ الگ الگ طریقے سے کام کرتا ہے وہ کسی کسی کی طرح کام کرتا ہے الگ الگ آپ کے گھر میں ہو سکتا ہے کسی کی طرح کام کریں وہ آپ کی کمجوری کو دیکھتا ہے اور اس کو ایکارڈنگ وہ کام کرتا آپ کو گرانے کے لئے اس لئے آپ کو کیا رہنا ہے پاور میں آنا ہے پاور فل وشواسی بننا ہے ہائے آنا ایک وشواسی پاور فل ہوگا تو شیطان تھر تھرائے گا حالیلوئیہ جیسے کہ کسی کو پاور مل جاتی ہے آثورٹی مل جاتی ہے پاور کے ساتھ کیا آتی ہے آثورٹی بھی آتی ہے ہائے آنا پروشو کی تاریف ہو دھنے وادیشو تو جیسے کہ منتری ہے اس کو جب پاور مل جاتی ہے آثورٹی مل جاتی ہے تو اس چیئر کو کبھی چھوڑنا نہیں چاہتا ہے اسے پتہ ہے کہ یہ پاور ہے یہ جو آثورٹی مجھے دی گئی ہے میں اس سے بہت سارے کام کر سکتا ہوں بینا آثورٹی کے بینا پاور کے کام کرنا مشکل ہے ہائے لیلوئیہ پر with power and with great authority کے ساتھ اب بڑے بڑے کاموں کو کر سکتے ہیں پروشو کہتا ہے میں تیرے منراتوں کو پورا کروں گا کہتا ہے کیا نہیں کہتا ہے سب کچھ دوں گا سب کچھ تُو لے پائے گا سب کچھ تُو خرید پائے گا ہائے لیلوئیہ پر یہ کیسے ہوگا یہ ساری چیزیں تو کتنے لوگ چاہتے ہیں کہ اس پاور کو لینا اس آثورٹی کو لینا ہائے لیلوئیہ اور وہی وشواسی لے پاتا ہے جو پرمیشور کے وچن کے بھوکے اور پیاسے ہیں ہائے لیلوئیہ پروشو مسیح کی تاری پودھینے وادیشو اور پرمیشور چاہتے ہیں کہ آپ ہر ایک ایک لوگ پاورفول رہے ایک پاورفول وشواسی رہے کھرے وشواسی رہے ہائے لیلوئیہ تاکہ پرمیشور چاہیر کرسکے اس پلاننگ کو آپ کے لائف میں اس یوجنہ کو آپ کے لائف میں اور آپ جان سکے اور پہچان سکے اور اب ہر دن اس پاور کو یوز کرتے ہوئے اس آثورٹی کو یوز کرتے ہوئے آپ ہر دن کام کرسکے اپنے لائف میں ہائے لیلوئیہ جب آپ مسیح میں آتے ہیں اور جب آپ ادھار پاتے ہیں آپ کو پتہ نہیں ہوتا تو آپ کو بہت ساری خاص چیزیں مل جاتی ہیں اس دن ہائلیلوئیہ ہے کی نہیں ہے اس لئے پرمیشور کہتا ہے پہلے دھرم اور راج کی کھوڑ کرو تو سب کچھ تمہیں مل جائیں گی اور ایسا ہی نہیں تمہارے پیچھے پڑھ کر ملیں گے آپ کو کیا کرنا ہے پرمیشور کی راج کی کیا کرنا ہے کھوڑ کرنا ہے اب آپ کئی لوگ کہنیں گے میں تو کھوڑ ہی لیا جیزس کو مجھے تو مل گیا جیزا سب مجھے کیا کرنا ہے ہر دن ہر دن پرمیشور میں رہنا ہے اور آج ہم اسی وچن کو آج ہم دیکھیں گے اور سمجھیں گے بھی کہ ہر ایک وشواسی کے جیون میں پرمیشور بڑے کام کرنا چاہتا ہے اور اپنے بچوں کو جیسے آپ چابی کب پکڑاتے ہو کب دیتے ہو اپنے بچوں کو کب آثورٹی دیتے ہو جب وہ دودھ پینے والا نہیں ہوتا جب انکھانے والا بن جاتا ہے تب اسے آپ چابی پکڑاتے ہو کہ دودھ پینے والے کو دے دیتے ہو جا جا ابھی سے تو جاپ پینے کر جا ایسا کرتے ہو کیا کبھی بھی نہیں کرتے ہو اس نے وچن کیا کہتا ہے کہ جو دودھ پینے والا ہے مطلب جس کو ہارڈ وچن نہیں چاہیے جس کو سوفٹ وچن چاہیے جس کو میٹھا وچن چاہیے حالیلو یہ جب تھوڑا سا ڈانٹے فٹ کارے بتاؤ دودھ پیرے والا ہا یا نا یہ بتاؤ یہ وچن کتنے لوگوں نے پڑھا ہے یہ کس کا وچن ہے یہ پرم پردھان پرمیشک کا وچن میں جتنا وچن بتا رہی ہوں یہ سارے بائبل میں مینشنڈ ہے یادی میں ریفرینس بتاؤں تو لیٹ ہو جائے گا ہالیلوئیہ اس لئے آپ کو دودھ پینے والے وشواسی نہیں اب آپ کو سیانہ بننا ہے ہا یا نا تاکہ آپ اس چاپی کو لے سکو اب ہر دن آپ کے گھر میں وہ کھجانہ پڑا ہوا ہے پر آپ کے پاس آثورٹی نہیں ہے کھولنے کے لئے پاور ہی نہیں ہے آپ کے پاس اس لئے آپ اس بائبل میں سے وہ کھجانے کو کھولی نہیں پاتے ہو نہیں نہیں پاتے ہو آپ کے کام رکے ہوئے ہیں بند پڑے ہیں بیمار ہیں پرابلم میں ہیں سمسیاؤں میں جکڑے ہوئے ہیں ہائی آنا اور آپ کے سامنے ہالیلوئیہ وہ رکھا ہوا ہے ایسا ہے مانو کی جیسا کہ ایک transparent glass candle سارے جو کمتی چیز رکھ دی گئے ساتھ میں current بھی لگا دیا گیا سمجھ میں آ رہی کی نہیں آ رہا ہالیلوئیہ اب آپ کو ڈر لگے گا کہ میں تو touch نہیں کر سکتا current تو مجھ سے زیادہ powerful ہے مجھے تو current کے اوپر جانا چاہیے اسے بھی powerful ہونا ہے تب جا کے مجھ سے کٹ پاؤں گا اور لے پاؤں گا ایسا ہی ہے یہ ہائی آنا پرابیشو مسیح کی تاریف دھنے وادیشو تو کتنے لوگوں کے پاس current ہے وہ والا current نہیں جیسے کیا کہتے ہندی میں ابھی current news یہ والا نہیں current بجلی کی تار والی current کس کے پاس ہے ہے آپ کے پاس ہے تو صحیح نہیں ہے میں آپ کو کہہ تو رہی ہوں آپ پہچان نہیں پاتے یہ تلوار ہے آپ کے پاس وچن روپی تلوار ہائی آنا اور یہ current کا کام کرتا ہے یہ کیا کر دیتا ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا کتنے لوگوں کا ٹکڑا ٹکڑے ہوئے مجھے بتاؤں ٹکڑے ہوئے کی نہیں آپ کے کتنے ٹکڑے ہوئے کتنے کی چھوٹے چھوٹے پیس ہوئے آپ آپ بول رہیں گے کہ آج یہ کیسا کیسا وچن بتا رہے ہیں حالیلوئیہ ملافلت جب تمبو کے بارے پڑھتے ہیں تو پر مشہ کے وچن کہتا ہے یہ جو پشو ہے جب اسے تم لے کر جاؤں تو ہاتھ بھی نہیں دیکھنا چاہیے تو پیر بھی نہیں دیکھنا چاہیے یہ کٹا ہوا ایسا ٹکڑا کرو کہ ہاں پتہ نہ چلا ہاتھ ہے پتہ نہ چلیں کہ یہ پیر ہے یہ سیر ہے یہ آنکھ ہے ایسے ٹکڑے کر دو اس کے ہائی آنا پربیشو کی تا یہ جب یہ بھیج سمجھ جاؤگے تو سچ مجھ میں آپ بلونت ہوتے جاؤگے آپ جیزس کو نہیں جانتے پہلا ٹکڑا کس دن وہ آپ کا آپ کا ہاتھ ٹوٹا نہیں ٹوٹے من جو ٹوٹے من کے ساتھ پکارتے ہیں پرمیشور اس کے قریب آتے ہیں ہائی آنا پربیشو کی تاریف تھنے وادیشو تو فرسٹ ٹکڑا گاب ہوا تھا جس دن آپ نے پرمیشور کو اسیپٹ کیا تھا اور یہ دن آج بھی آپ بھید بھاو کرتے ہیں کھمنٹ میں راتے ہیں آپ کو اور پرمیشور ٹکڑا کرے گا کرے گا کی نہیں کرے گا پرمیشور کے ویٹ نہ کرو خودی کر لو اپنے آپ کو سرندر کر دو ابھی سے جب پرمیشور کرتا ہے تو سہے نہیں پاتے پھر مار بھی پڑتی ہے کہ تو نہیں سترے گا اب یہی تو گدگا ہے پھر وہ تارنا بھی لگاتا ہے وہ مار بھی لگاتا ہے تاکہ آپ کہاں آسکو سیدھے راستے میں آسکو اس لئے بولو وچن میرے لیے لاب دائک ہے جو بھی آپ کے لائک میں سمسیاں آتی ہیں پروبلمز آتی ہیں میں آپ کو سچ بتا رہی وہ آپ کے لاب کے لیے آتی ہیں پروفٹ کے لیے آتی ہیں آپ کو سیدھے راستے میں لے جانے کے لیے آتی ہیں تاکہ آپ سدھتا کو پراب کرو اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو پرمیشور کیا دیتا ہے پاور دیتا ہے آثورٹی بھی دیتا ہے ہا یا نا پربیشو کی تاریف تاریف ہو جو پترس تھا وہ پورا ٹکڑا نہیں ہوا تھا آپ کو بتا ہے جب تک آپ پورا ٹکڑے نہیں ہوں گے پرانا نیم کے انہوں ساتھ جو لکھا ہوا ہے ہالیلوئیہ تب تک آپ پورا فل آثورٹی کو نہیں لے سکتے ہائی یا نا کتنے کو سمجھ میں آ رہا لیکن وہ میرا ٹاپک نہیں ہے پروبیشو کی تاریف دھنے وادیشو تو پہلا ٹکڑا آپ کا ہارٹ کا ہوا من کا ہوا آپ کا من ٹوٹا آپ کے آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے آپ پرویشو کو جاننے لگے پہچاننے لگے اور آپ نے ادھار پایا بکتیسما لینے کا جب آپ نے نشہ کیا آپ نے ادھار پایا اور اسے دن آپ سورگی ستھانوں میں بیٹھائے جاتے ہیں پویتر آتما آپ کے اندر آ جاتے ہیں آپ کو پتا نہیں چلتا ہالیلوئیہ ابھی شیئے کا ہے پھر آپ کو نیکس لیول میں بڑھنا ہے پرویشو مسیح کی تاریف ہو اب آپ کے پاس پوری آتھارٹی نہیں ہے اب آپ کو لینا پڑے گا ہالیلوئیہ آپ کے پاس تو ہے لیکن آپ اسے یوز نہیں کر پا رہے ہو کیا کیا آپ کے اندر وچن کی کرنٹ نہیں ہے وہ تار وچن کی ڈائررٹ کنیکٹڈ نہیں ہے جوڑی بھی نہیں ہے جہاں سے پاور آئے گی یہ بائیبل آپ کے ہاتھ میں اور یہاں سے ایک تار یہاں سے لگا دوں تو کیا ہو گیا وہ بجلی کا تار وائرلیس اوپر والی وہ کیا ہے وہ کرنٹ ہے یہاں سے یہ تار آپ کے جھوڑی ہونی چاہیے لگا تار اس لئے کیا لکھا ہے کہ لگا تار اسے کھو جو ہر سمیں اسے کھو جو ہالیلوئیہ کام کرتے بھی سمیں کھو جو کھانا بناتے سمیں میں بھی اسے ڈھونڈو کھو جو تاکہ وہ جو لنک ہے آپ کا پرمیشور کے ساتھ ٹوٹنے نہ پائے ہالیلوئیہ کتے کو سمجھ میں آ رہا ہے پرمیشور کی تاریف و دھنیواد ایشور پرمیشور کا وچن جو ہے ادھکار اور سامرت کے بارے میں بات کرتا ہے ہائی آنا پرمیشور مسیح کی تاریف و دھنیواد ایشور جو یہیشور مسیح تھے وہ منشی کے روح میں آئے تھے اب آپ بتاؤں جب یہشور مسیح دنیا میں آئے تھے تو کیا ان کے پاس سب کچھ ادھکار تھا کی نہیں تھا تھا کی نہیں تھا پرمیشور کے پاس آن ریڈی ہی تھا بات وہ منشی کے روح میں آئے تھا ہالیلوئیہ کتے کو سمجھ میں آ رہا ہے اور جس دن یہشور مسیح نے دھارمکتہ کو پورا کیا اور وہ دھارمکتہ کونسی تھی کونسی دھارمکتہ تھی مجھے ایک آنسر ملنا چاہیے کونسی دھارمکتہ کو پورا کیا پرمیشور آپ تو ایسا ہی ہونے دے کونسی دھارمکتہ تھی بابتسم ہائی انا آپ کو پتہ ہیں پھر اوپر سے ایک آواز آئی جب اس نے یہشور مسیح نے پورا کیا کیا ہوا کہ یہ میرا کیا ہے ہالیلوئیہ ایسے آپ کو بھی پرمیشور جب آپ پرمیشور کے ہر دن آپ ایک دن میں پرمیشور کو خوش نہیں کر سکتے سمسیاؤں کے بیچ میں رہتے ہو آپ کو پرمیشور کو خوش کر رہا ہے آپ کے پاس سب کچھ ہے آپ پرمیشور کو خوش تو کر سکتے ہو لیکن ایک ایسا سمیہ بھی آپ کے لائب میں آتا ہے اور وشوان سکتے لائب میں آئے گا ہی آئے گا حلیلوی پرمیشور کی تاریف دھنے واد جب میں وچن کو پڑھتی تھی وائبل تو مجھے وچن میں جب سنتی تھی مسیحوں کو کسٹ سہنا پڑتا دکھ سہنا پڑتا تو میرے دماغ میں بات چلتی تھی کیوں اب کیوں کسٹ سہنا اب کیوں دکھ سہنا جب مسیح میں ہے تو حلیلوی پر مجھے پتا نہیں تھا کہ یہ جو کسٹ ہے دکھ میں کیا کرتی ہے آپ کو تیار کرتی ایک ایڈ آثورٹی کے لیے لینے کے لیے بڑے کرنٹ کو لینے کے لیے بڑے بشیق کو لینے کے لیے بڑے سامرد کو لینے کے لیے پرمیشک آپ کو تیار کرنا چاہتا ہے حلیلوی اور ہر کوئی تیاری میں نہیں رہ پاتا ہے بہت کم لوگ ہوتے ہیں اس میں چاہتی ہوں جتنے بیٹھے ہوں جتنے آلائن سن رہے ہیں میں چاہتی سب کو یہ آثورٹی ملنے چاہیے کیونکہ جب ہم بادل میں خواہ میں پرمیشک سے ملنے گے تو پھر مجھے بلائے جائے گا آپ کی کلیسیہ کے مجھ سے تیار کرنا آدھا میں آپ کو چھوڑ دوں گی تو پرمیشو نے مجھ سے بھی پوچھنا ہے ہے کی نہیں پرمیشو مسیح کی تاریف ادھانی وادیشو اس لیے آپ کو پاور میں آنا پڑے گا آثورٹی کا لینا پڑے گا پرمیشو نے دے دی ہے بہت لوگوں کو لینے نہیں آتا اور بیچاروں کو کئی لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے جیسی کہ ہم پہلی آثورٹی کے بارے میں بات کریں گے لکر چیسو سمچر 10 ستیہ 19 سوچن پڑھیں گے سوچن کو اس لئے سب سے پہلے اس کے دھرہ مراجی کی خوش کرو تو سب کچھ تمہارے پیچھے پڑ کر کو روندرے کا اور شتر کی ساری سامرتے پر ادھکار دیا ہے اور کسی وستو سے تمہیں کچھ آنی نہ ہوگی تو بھی اس سے آنندیت مت ہو کہ آتما تمہارے وش میں ہے پرانتو اس سے آنندیت ہو کہ تمہارے نام سورگ پر لکھے ہیں ہالیلوئی پربیشو مسئل کی تاریف دیکھو میں نے تمہیں سامپوں اور بچوں کو روندرے کا اور شتر کی ساری سامرتے پر ادھکار دیا ہے اور کسی وستو سے تمہیں کچھ ہانی نہ ہوگی بولے آمین بولو مجھے ہانی نہیں ہوگی میرے اوپر کوئی تندر من چلی نہیں سکتا دیکھو میں نے تمہیں سامپ اور بچوں کو روندنے کا ادھکار دیا ہے ہالیلوئی کسی نے سامپ مارا ہے کیا اور کس نے مارا ہے سامپ آپ نے کیسے مارا سامپ پوچ کو پکڑ پکڑ مارا ہے پلتی مار کے ہا یا ہالیلوئی پربیش مسئل کی تعریف اور دے دیا ہے لکھا اور اور کسی وسط سے تمہیں کچھ بھی خانی نہ ہو یہ فوٹو کو دکھانا جو سامپ کو روندنے کا بچوں کو مارنے کا ہالیلوئی ساتھی ساتھی سکن میں بھی چلانا ہے پربیش مسئل کی تعریف دھنی بہت بڑا دکھا آرہی ہالیلوئی کتنے لوگوں کی گھر سامپ ہے مجھے پتاؤ کتنے لوگوں کی گھر سامپ ہے ابھی سامپ نکلتے کے نہیں ہے ہالیلوئی ابھی نکلتے ہیں سامپ جب ہم مسئل کو نہیں جانتے تو میں آپ کو سچ بتاتی ہمارے گھر بہت سامپ نکلتے تھے اور برسات کے دن خاص کار پتہ نہیں تھا کہ یہ دوسٹ اتما سامپ آتا ہمارے گھر میں یہ نہیں مانون تھا ہمیں اور اسے مار نا اس کے سیر کو کبھی یہاں سے نکلتا کبھی وہاں سے نکلتا ہے بڑے بڑے خطر ناک اور جہی رہے تو سامپ کیا ہے دشت آتما بھی ہے ہالیلوئی تو آج ہمیں ایسے ادھکار کے بات کریں جو آج ہر ایک وشوانسی کو جور ہے میرا کام نہیں بن رہا پرمیشن آپ کو ادھکار دیا ہے ہاں یا نا پرمیشن آپ کو ادھکار دیا use کرو سوچن کو بائبل نہیں پڑھتے ہوں کہاں سے پتہ چلے گا آپ ہالیلوئی پرمیشن نے آپ ادھکار دے مصیبت کسٹ پریشانی سمسیا پرمیشن دکھاتی اور اس کو روندنے کا ادھکار دیا بیماری کو روندنے کتنے لوگوں نے یہ فوٹو دیکھی ہے کہ یشو مسی اپنے پیٹ سے کیا کر رہے اس کو مار رہے کجل رہے ہالیلوی روند کی پیر رکھ یشو مسی نے روند دینا چٹنی بنا دینا ختم کر دینا ہائی آنا پرمیشن مسی کی تاریف دھنی واد شو تو دیکھو پرمیشن نے ادھکار دے دیا پر آپ ایسے دیکھ رہے ہو آپ دیکھتے ہو کہ کیا کریں جب بھی کچھ اٹیک ہوتا ہے پرمیشن آپ نے مجھ ادھکار دیا ہے میں نے بابتیسما کیونکہ اس میں گھمنڈ بھی آ جاتا ہے اس لئے آپ نے چیزے کو کٹنا اور بولنا ہے کہ پرمیشن یہ تیرا انگرہ ہے ہاں کی نا پرمیشن مسی کی تاریف دھنی واد ایش اس لئے پہلا کیا ہے ساپ کو روندنے کا پرابلم کو ختم کرنے کا آپ ایک کیا ہے سولور ہے کہ تم چنو ونش حالیلوی راج پدھاری اور یاجکوں کا سماج ہو آپ مت بھولو کہ آپ نے ادھار پایا ہے آپ مت بھولو کہ آپ پرمیشور کے جن ہیں کئی پر بھول جاتے ہو آپ جب آپ کی بات ہوتی ہے میریج کے بارے شادی کے بار استعداری کے بارے آپ بھول جاتے کہ میں کون ہوں اپنے آپ کو نہیں بھول کہ کون ہے تب وہ آثورٹی آپ کو ملے گی حالیلوی یا پڑھیں گے سوچن کو ریفرینز بھی بتاؤ ساتھ میں پہلا پترس دو ادھیا اس کا نو وچن پر تم ایک چنو ہوا ونش اور راج پدھاری یاجکوں کا سماج اور پویتر لوگ اور پرمیش کی نج پرجا ہو اس لیے کہ جس نے تمہیں اندھکار میں سے اپنی عدود جوتی میں بھولایا ہے اس کے گن پرگٹ کرو تم پہلے تو کچھ بھی نہیں تھے پر اب پرمیش کی پرجا ہو تم پر دیا نہیں ہوئی تھی پر اب پہلے تو تم کچھ بھی نہیں تھے دیکھو ہے کی نہیں ہے صحیح بات ہے کی نہیں ہے بھولو میں پہلے تو کچھ بھی نہیں تھا لیکن اب میں اتنے لوگوں میں اتنی سی بھی آج نہیں آرہی اتنی سی بھی آج نہیں آرہی آپ کو پتہ میرا آج خراب ہے ہے کی نہیں لیکن بھولتے ہیں مشین چلتی ہے چلتی کہ نہیں میں ڈاکٹر بھولتے کہ چھپ ہو جاؤ مت بھولو کچھ بھی لیٹ جاؤ سو جاؤ جاؤ کرنا کریں پر پلیز آپ بات کرنا بن کر دو تم ان کو کیا بتاؤ میرا کام یہ ہے تو یہ نہیں ہو سکتا ملک کرنا پڑے گا میں تو کری نہیں سکتی ہے کی نہیں کرو گے وائس کوڈ کیلئے کتے لوگ کریں گے آج سے ہا یا نا اب یہ بتانا سچ مجھ میں ہر دن کون میرے لئے برات نہ کرتا اور صبح کی پرات نہ کتنے لوگ سنتے ہیں اس میں کتنے کھری آواز آتی ہیں میری آتی کی نہیں آتی ہے پر مجھے پربو بوجھ دیتا کہ کرنا ہے تو میں مانگ دی پمیشہ آپ کئی آواز ہیں آپ کو دیکھ نا کیا کرنا آپ نے دکٹر نے بول دیا ریش کر جاؤ میں کیسے کر سکتی ہوں پھر یہ بات کو سوچتے سوچتے مجھ ایک بات کو دکٹر نے بول مان ورد کر لوں پمیشہ کبیشن کے سارے پردھوی راج راج کے لوگ پرمیشور کا دنے واد کرو اور ساتھ لکھا اونچی آواز سے یہ وچن کو میں نے بول پرمیشور تاری فدھنے واد تو میں نے پرمیشور سے بات کی بچن تیرا یہ کہتا ہے سارے پردھوی کے لوگ میں پردھوی میں ہوں سارے راج کے لوگ میں راج کے اندر بھی ہوں حالیلوی اور پرمیشور کے چونے ونش میں سے ہوں تو آپ کو کرنا پڑے گا ٹھیک تو اب مجھے آپ کی ہیلپ کی ضرورت ہے اور ہر دن آپ کو میرے لئے پریوار کے لئے اور اپنے لئے تو پریر کرنا ہی ہے ساتھی ساتھ کلیسیہ کے لئے بھی پراتنہ کرنا ہے جب گپتریتی میں پراتنہ کرتے ہو تو وہاں پر آپ کو ریوارڈ ملتا ہے اور اس کا کی تاریف راج پدھاری اور یاج کا سماج ہوں ہلیلوئیہ پر تم ایک چونہ ہوا ونش ہا یا نا بولو میں چونہ ہوا ونش شیطان کو کیوں نہیں بتاتے کہ میں پرمیش کجن ہوں بولو اپنا ہاتھ کھڑا کرو میں چونہ ہوا ونش اور آگے بولو راج پدھاری اور یاج کو کا سماج ہوں اور ہم سب پویتر لوگ ہیں اور بولو ہم پرمیش کی نیج پرجا ہیں ہم پرمیش کے خاص لوگ ہیں آمین کتنے لوگ چاہتے ہیں راج پدھاری راج پدھاری کا مجھ سمجھتے ہوں یا اور اس کی جو بلیس آثوریٹی وہ عدوود ہے یاج کو آثوریٹی الگ ہے چونے وہ ونش میں جو آتے ہیں آثوریٹی الگ ہے ہا یا نا پر میں آج ایک جو جسے بات کرتے ہیں آثوریٹی میں اس کے بارے بات کروں گی راج پدھاری آپ کو راج دے دیا جائے گا دیکھو کون کون سا راج لی دا آپ کو ہالیلوی آج ہوگے تو آٹومیٹکلی آپ ہر دن کیا ہوتے جاؤگے بیتر سے بلونت ہوتے جاؤگے ہالیلوی آج تو آپ کون آپ نے نہیں بھول نا کیا کون ہے جب باہر جاتے امت بھول کیا کون ہے جب اندر رہتے امت بھول کیا کون ہے آپ نور مل تو ہو ہی نہیں ہا آیا آب بولو کون ہو پرمیشور کے خاص جن ہو ہا آیا آب کون ہو آپ کو دھار ملا آپ کو نیا جیون ملا ہے اب اپنے سرشتی بن چکے ہو پرمیشور کے خاص جن ہو کیوں خاص جن ہو پرمیشور ایک لوگوں کے پر نجر نہیں لگاتا دیکھتا نہیں پر پرمیشور ونشور میں سے آتے ہو خاص ونشور میں سے آت اب راجہ آپ کا پرمیشور کون ہے راجہ ہے اس کے ہاتھ میں سب کون شاہ آدھ دی دیا گیا یشو کے ہاتھ میں کون کون سی چاہ بھی بردوی کی اور سورگ کی سب کچھ پرمیشور کے ہین میں ہے حالیلوی اور جو اور پرمیشور مسئل کے بینہ کوئی سورگ راجہ پرمیش نہیں کر سکتا صاف لکھا ہے ہاں یا نا چاہ وہ اچھا کام کرے چاہ کتنے ہزار لوگوں کو بھی کھانا کھلا دیں یدی وہ یشو میں نہیں آدھار نہیں پایا تو وہ انٹر نہیں کر سکتا سمجھ میں آ رہیے بات کیونکہ چاہ کس کے پاس ہے یشو مسئل کے پاس ہے اب وہ ہی آثورٹی وہ آپ کو دینا چھاتا ہے دیکھو کتنا بھلا پرمیشور ہے ہمارا یا سر نو ہالیلوی آ اس لئے اس آثورٹی کو لینے کیلئے اپنے آپ کو نہیں بھول نا کی آپ کون ہو خرید لیے گئے ہو یشو کے لہو سے پرمیشور نے پرائیس پی کر دیا ہے آپ کی آتمی کا کیسی نہیں کھولی ہے ہا یا نا پرمیشور نے کھولا گفت یہ وردان ہے جو ہم نے ادھار پایا ہے اس ادھار کی ہر دن رسپیٹ کرنا ہے پرمیشور کا دھنیو کوئی سمبند نہیں اور یہاں پر ایک وشو سی مار کھا جاتا ہے فس جاتا ہے ڈر جاتا ہے گھبرا جاتا ہے کہ لوگ کیا کہیں کیا سوچیں گے اور یہ پر ہی آپ کو پرمیشور سے پرمیشور کرتے ہو کرنا ہوتا یہ پر ہی اور تب میں آپ کو سچ بتا رہی جب آپ پروف کرنے میں سکسیس فول ہوتے ہیں تو وہ آثورٹی آپ کے ساتھ اٹیسٹ ہو جاتی ہے آثورٹی نے آسان بھی نہیں ہے تو آسان بھی ہے آسان بھی نہیں ہے تو آسان بھی ہے اتنا مشکل بھی نہیں ہے پر ان لوگوں کے لئے مشکل ہے جو دونوں نو پر رکھ تھوڑ دو سب کو یہ کر دو یہ نہیں بول رہے آپ کو بول رہے کہ آپ کے ساتھ سہی موچہ بولو کس کے پاس تھی ہنجی بتائیے موچہ یس پترس کے پاس تھی اور کس کے کس کے پاس تھی کون سا یہ ہنہ کون سا یہ ہنہ کے پاس تھی حالیلویہ اور پرمیشون نے پترس کو آثورٹی دی حالیلویہ جو بولتا تھا وہ ہو جاتا تھا پرمیشون اس لئے بولو کہ میں ایک نئی سرشتی ہوں بولو میں پرمیشون کا مندیر ہوں میں جو ورڈ آپ سے بلوار ہوں آپ دن پراتنا میں بول یہ پراتنا کا ایک بھاگ ہے ہم پھر سے بولیں کہ پرمیشون نے میرا ادھار کیا ہے میں اپنے آپ کو نہیں بولوں گا بولو میں اب سے پرمیشون کا ہوں اور ہمیشہ رہوں گا بولو میں پرمیشون کی نئی سرشتی ہوں میں پرمیشون کیا مندیر ہوں میں مسیح کی دے ہوں ہا یا نا بولو میں مسیح کا ایک انگ ہوں بولو ہم پرمیشون کے سہکرمی ہیں بولو ہم پرمیشون کی سنتان ہیں بولو ہم پرمیشون کے ہیں بولو میں ایک چنہ ونش میں سے ہوں بولو میں راج پدھاری اور یاجکوں کے سماج میں ہوں بولو میرا گھرانا پرمیشون ہے مسیح ہے حالیلویہ بولو میں یشی مسیح کے گھرانے کا ہوں بولو میرا پرمیشون راجہ ہے اور اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے اور میں پرمیشون سے بلون کرتا ہوں بولو میں اس کی بیٹی اور بیٹا ہوں حالیلوی اس ورڈ سے شیطان چڑھتا ہے اور جب اور سب سے جاتا چڑھ کب لگتی اس کو جب بولتے کہ میں پرمیشون کا سہ کرمی ہوں کام کرنے والا پرمیشون دیا گیا پرمیشون کے راج جی کو بڑھانے کے لئے لوگوں کو بچانے کے لئے ہیلپ کرنے کے لئے ہا یا نا پرمیشون کی تاریخ و دھنے و جی سے ہم ان شورٹ میں کہتے ہیں ایو 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 ہلیلوی پرمیشون مسئل کی تاریخ و دھنے و باندیشون تو اب آپ کو یہ ورڈ نہیں بولنا ہے آثورٹی کے اندر آنے کے لئے یہ ورڈ روز بولنا ہے جب آپ بولو گے آپ کو پتہ لگے گا کہ میں خاص ہوں میں عام میں نہیں ہوں یہ عام والے کام کرو گے تو پھر اس کے پاس پاور آثورٹی نہیں رہی گے آب بھی جائیں تو کچھ آپ کو ناش نہیں ہو ہالیلوی گیا ساد سندر سین اور ای نیز تھی شاید نیز تھی کیا ہاں نیز تھی تو جب انہیں پیلایا گیا ناشک بستو پویزن دیا گیا تھا انہیں مارنے کے لئے تو وہ جو ناشک بستو نے پویزن تھا ایک بال مریں گے اب مرے گا ساد سندر سین اب مرے گی ای شانت ایسا نام ہے حلیلوی مرے گی اب مرے گا اس کے ٹائم میں بھی دیا گیا وہ مرے ہی نہیں وہ اتنا پرمیشو سے لوف کرتے تھی حلیلوی اس لئے وہ سامرد ان کے جیون میں آ چکی تھی حلیلوی اینٹر ہو چکی تھی کسی بھی قیمت میں وہ پرمیشو کو چھوڑتے نہیں تھی بہت تار ملی تھی یشو مسی مسی کے پیچھے چلنے کے لئے بہت تار ملی تھی گھر چھوڑنا پڑا تھا اور انہوں نے پروف کیا کہ ہم پرمیشو کی سہ کرمی ہیں اور دونوں کی جب سٹوری دیکھتے تو دونوں ہی پرمیشو کا کام کرنے کے لئے باہر نکلے گھر چھوڑ کر باہر ہی نکلے تھے بہت مارا بھی کیا بہت پروبلم بھی ہوئی بہت دکھ جھلنے پڑے اور دیکھو سامرث تو اٹیج ہوتا ہی چلا گیا ان کو پتہ نہیں تھا کہ ہم ایک سامرث بن چکے ہیں اب کوئی ناش نہیں کر سکتا ہمیں سب کچھ فیل اور اس سمیہ کا جنگل کتنا بینکر تھا جب سادو سندر جی جب جنگل کے بیچ میں سے نکلے ہوں گے تو کتنا ڈراؤ رہا ہوگا اس سمیہ کے بات ہے تو دیکھو کوئی بھی چیچ ہانی اور نقصان نہیں کر پائی لیکن پرمیش بچاتا گیا اور اس کے مشن کو پرمیش سکسیس فل کرتے گئے ایسے آپ کا بھی ایک مشن ہونا چاہیے مجھے ہر دن مسیح میں بڑھنا ہے مجھے ہر دن proof دینا ہے کہ میں پرمیش ہوں میں پرمیش سے الگ ہو کر کچھ بھی نہیں کر سکتا ہالیلوئی پرمیش مسیح کی تاریف اس لئے فلیپی کی کتاب چار رد تیرہ واجن میں پڑھیں گے آپ سب کچھ کر سکتے ہیں پرمیش کی پاور جب آپ مل جاتی ہیں آج 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 ایک ایکٹیویٹ نہیں بولتے ہوئے اور کام کرتے ہوئے پڑھو سچن کو فلیپنس چپٹر فور ان ورس تھاری جو مجھے سامرث یہ دیتا ہے اس میں میں سب کچھ کر سکتا ہوں کلیسی بولو ایک ساتھ جو مجھے سامرث دیتا ہے جو مجھے سامرث دیتا ہے اس میں میں سب کچھ کر سکتا ہوں جو مجھے سامرث دیتا ہے اس میں میں سب کچھ کر سکتا ہوں آمین کر سکتے ہو یا نہیں کر سکتے ہو اب بولتے جو سامرث دیتا ہے مجھے اور اس میں سب کچھ کر سکتا ہوں تو کتنے لوگوں کچھ یہ ایسی سامرث رون دینے ایسی مجھے تاریخ فدھ ایسی تو پرمیش آج آپ کو سامرث سے بھر نا چاہتا ہے اور اس کے لئے آپ کو کچھ ایسی سامرث چاہیے ابھی شیخ چاہیے مسا چاہیے اور میں آپ یہ بتانا چاہتی ہوں اپنی ایج دیکھو اور پھر سال گینو اب اس سال کو ہم کو نہیں پتا کتے دن تک جینا لیکن یہ ہے کہ جتنا بھی رکھ ہے اب یہ سوچو کہ میں اور دن برواد نہیں کروں گا فالتو چیزوں میں ایک مسیح کے لائپ میں ایک ہونا چیز آپ مجھے اپنے ڈیس خراب نہیں کرنے فالتو کے بات کر کے لڑائی کر کے جھگڑا کر کے مجھے ہر دن آر 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 برنا چلو انگی کار کرتے حالیلوی اور شیطان کے اوپر کیا کرتے تلوار گیرات اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ اور بولو کہ اب مجھے آنے والا کوئی سمی برباد نہیں کرنا ہے شیطان میں تجھے برباد نہیں کرنے دوں گا اب میرا ہر دن ییشو مسیح میں ہوگا گریٹ پاور کے ساتھ ہوگا میرا ہر ایک دن مسا کیا ہوا ہوگا اور میں مسیح میں بڑھتے چلے جاؤں میرا ہر ایک دن میرا ہر ایک گھنٹے ہر ایک منٹ ہر ایک سیکنڈ بولو میرا پرمیشور کا ہے بولو میرے پرمیشور میں اپنی جندگی بولو اپنا دن میں اپنے سمیں میں اپنے سال میں سب کو تیرے ہاتھ میں دیتا ہوں میں تیرے ہاتھ میں دیتی ہوں بولو پرمیشور آج سے مجھے آپ چلائیے بولو اب میں اپنی نہ کروں گا میں اپنی نہ کروں پرمیشور تیری اگوائی میں جلوں گا بولے آمین حلیلویہ حلیلویہ پرمیشور کی تاریخ دیتی پراتنہ بھی ایڈ کرو کہ اپنے ہر سے ایک دن سمیں پرمیشور میں تیرے ہاتھ میں دوں گا حلیلویہ اب صبح اٹھو گے یہ دماغ میں آپ کے بات آئے آج کا دن بھی یہ مسی آنے والا سمیں میرا سب کچھ یہ مسی مسی کا ہے ہائی آنا آپ پاپ کرنے سے بچو گے کئی بار ہوتا ہم پراتنہ کرنے کا مر نہیں کرتا اب بات آپ کے اندر گون جگی جب خراب آپ نہیں ہونے دو گے نہیں مجھے نہیں خراب کرنے اپنے سمیں مجھے آثورٹی لینا مجھے پاور میں آنا ہائلیلویہ سمیں خراب جب آپ کرتے ہو آپ کے کئی بران جانے میں ہو جاتا ہے وہ بات الگ ہے پر وہ ماف کر دیتا ہائلیلویہ لیکن جب جانتے کیسے آئے گی ایک وچن پڑھیں گے ہم پر ایسی مسیح کی تاریف و دھنیواد ایفیسیوں تین ادھیائیں اور اس کا بیس وچن اب جو ایسا سامرثی ہے کہ ہماری ونطی اور سمجھ سے کہیں ادھی کام کر سکتا ہے اس سامرثی کے انسار جو ہم میں کارے کرتا ہے کلیس ی اور مسیح یش میں اس کی مہم پیڑی سے پیڑی تک یگان یگ ہوتی رہے آمین حالیلوی پرویش کی تاریف کیا لکھا ہے جسے ساری دیکھ پڑھنا سوچ کو اب جو ایسا سامرثی ہے کہ ہماری ونطی اور سمجھ سے کہیں ادھی کام کر کر سکتا ہے اس سامرث کے انصار جو ہم میں کار کرتا ہے کلیس ی میں اور مسیح یش میں اس کی مہم پیڑی سے پیڑی تک یگ ہوتی رہے آمین حالیلوی یا پرویش مسیح کی تاریف ادھ نیو آدھی شو ایک اور وچن پڑھیں گے ایفیس تین ادھی ہے اور اس کا بیس بچن کی وہ اپنی اس دھن کی مہ پڑھو سوچن کو سولہ سے پڑھیں گے کی وہ اپنی مہمہ کے دھن کے انصار تمہیں یہ دان دے کہ تم اس کے آتما سے اپنے بھیدری منوشت میں سامرث پا کر بلوان تھو جاؤ یہاں پر کیا لکھا پرابلم سولو کرنے کی سامرث وہ جو آپ کے لائف میں اٹیک اور اس کو حلیلویہ یہ نہیں کہ ایک پاسٹری آکے کرے گا پرمیشت کہتا میں تمہیں دوں گا تمہارے ہاتھ میں دوں گا حلیلویہ اس لئے یہ وچن سب کو کیا کہتا ہے کہ وہ اپنی مہمہ کے دھن کے انصار یہ آپ کا بہت بڑا دھن ہے حلیلویہ کیا کرے گا تمہیں یہ دان دے کہ تم اس کے آتما سے اپنے بیتری منشت میں سامرث پا کر بلونت ہوتے جاؤ اب آپ کیا کرنا ہے بیتری منشت میں بل پانا سامرث پانا ہر ایک ایک دن اور یہ جسے کہتے ہیں انٹر ہالیلویہ کتے کو سمجھ میں آ رہا ہے پر بیش کی تاری پھر سے اسی بچہ کو پڑے تا کہ آپ سمجھیں کہ اپنی مہمہ کی دھن کے انصار تمہیں یا دان دے اور یہ کیا ہے دان بھی ہے کہ تم اس کے آتما سے کون سی آتما مسیح کی آتما سے اپنے بھیتری منشتو میں جو منشتو کی آتما ہے جیسے کلوسیوں کی کتا تین ادھائے جلدی سے پڑھیں گے پانچ وجن سے اور وہ کون سی منشتو کی بات کر رہا ہے پرمیش شکر کلوسیان چیپٹر 3 ورڈ 5 پڑھو اس لیے اپنے ان انگو کو مار ڈالو جو پریتھوی پر ہے ارثات وی بیچار اشدتا دش کامنا بڑی لالسا اور لوب کو جو مورتی پوزہ کے برابر ہے ان ہی کے کارن پرمیش کپر کو آگیا نام آننے والوں پر پڑھتا ہے اور تم بھی جب ان برائیوں میں جیوان بیتاتے تھے تو ان ہی گالیاں بکنا یہ سب باتیں چھوڑ دو ایک دوسرے سے جھوٹ مت بولو کیونکہ تم نے پناہ منوشیت کو اس کے کاموں سمیت اتار ڈالا ہے اور نئے منوشیت کو پہن لیا ہے جو اپنے سرجن ہار کے سوروپ کے انسار گیان پراپت کرنے والوں کے لیے نیا بنتا جاتا ہے آپ کوئی نہ تو یونانی رہا نہ یہ رہا نہ کسی بھی آپ جات کے نہیں ہیں آپ سے آپ کا ہمارا کیا ہے مسیح ہے ہے کی نہیں ہے ہمارے گھرانے کا نام کیا ہے مسیح کا مطلب بڑا اور اس کا مطلب انائیٹیٹ کیے لوگ ہم لوگ ہاللیلویا تو اب دیکھو مانشتوے کے بارے میں کیا لکھا ہے کولوسی میں تین ادھیا میں کہ سارے ان انگل کو مار ڈالو ہشدتہ لوگ ہاللیلویا یہ جو آپ اس میں پہلے بتاتے تھے اور چلتے تھے پر اب تم بھی ان سب کو ارثات یہ ساری چیزوں کو چھوڑ دو کیونکہ تم نے پرانے مانشتوے اس کے کام سمیت اتار ڈالا ہے لیکن اب 12 وچن سے کہتا ہے اس لئے پرمیشن کے چونے ہوا کے سمان آپ نے کیا انگگیگار کیا ہے میں چونہ ہوا ونش راج پت دھاری اور ریاض جگو کا سماج ہوں ہا یا نا آپ کو پتا نہیں ہے اس کے بارے میں جب ہم بتائیں گے کبھی بھی ہلیلویہ گریٹ آثورٹی الگ الگ ہے پرمیشن کے تاریف اور کیا لکھا ہے اس لئے پرمیشن کے سمان جو پویتر اور پری ہیں چونے ہوئے وہ ہوتے ہیں جو پویتر تائی میں لگت رہتے ہیں الگ دائک چلتے ہیں اور جو پرمیشن کے پری ہلیلویہ تو بڑی کرونا اور بھلائی اور دن تا نمر تا دھارن کرو اور ایک دوسرے کی سہلو اور ایک دوسرے کی اپرات شما کرو جیسے پربو نے تمہارے اپرات شما کی بیسے تم بھی ایک دوسرے کی اپرات کو شما کرو ہلیلویہ پندرہ دے ہو کر بلائے بھی گئے ہو تمہارے ہردے میں راج کرے اور تم دھنیوا دی بنے رہو آمین پربیشو کی تاریف اور کیا لکھا کی تم اپنے من میں ستو تی گان بھجن اور آت می گد گا کرو ہلیلویہ تو کیا بتا رہا ہے یہ بیدری منشت سامرد کے بارم بات ہو لیا پرمیشو نے کیوں کہ اتار ڈالو پھینک دو اور نئے منشت کو پہل لوں کیونکہ پرمیشو چاہتا ہے آپ کو سامرد سے بڑھنا چاہتا ہے آپ کو آثورٹی دینا چاہتے یہ بات ہوں گی تو پھر وہ سامرد کو کہا رکھ گئے خالی تو کرنا پڑے گا لینے کے لیے ریسیو کرنے کے لیے ہائی آنا پرمیشو کی تاریف میں کی تمہیں مہیمہ کے دھن کے نصار تمہ یہ دان دے کہ تم اس کے آتما سے اپنی بیتری منشت میں سامرد پا کر بلواند ہوتے جاؤ آثورٹی کو لینے کا پاور میں آنے کا کیا کرنا ہے بیتری منشت میں سامرد کو پرابط کرنا ہے بیتری منشت میں آپ کے اندرونی میں آپ کے منوں میں اس لئے پرمیشو نے ختیار کے بارے میں بات کی تمہارے سیر پر کیا ہونا چاہیے ٹوپ ہونا چاہیے کون سا ٹوپ پہنا آپ نے ادھار کا ٹوپ پہنا چاہیے کو بہل آنے کے لئے تو وہ ٹوپ اتر نہیں چاہیے بشوان کی ڈھال لے کر کھڑا رہنا ہے ہر سمیں تاکہ ہر دن سامرد ہوتے چلے جاؤ ہتھیار آپ کے ہاں سے چھوٹ تو در گھٹ نہ گھٹ ہے کی نہیں چھوٹ گیا تو کیا ہو گیا ہلیلویہ اس لئے وہ آپ کے ساتھ رہنا چاہیے فیزیکلی جیسے ہم دیکھتے ہیں ہتھیار یہاں پر رکھتے ہیں ہے کی نہیں ہے الگ الگ جگہ پیسہ ہوتا ہے وہ فیزیکل ہے پر ہمارا ہتھیار کیا ہے پائی بھل وچن تو یہاں پر ہتھیار آنکھوں میں ہتھیار سب سے بڑے ہتھیار ہمارے موہ میں ہیں جب الیشہ کو جب وہ تنگ کرنے لگے چڑھانے لگے تو کیا گولا الیشہ نے ریچنی نے کیا کر لیا 42 لوگوں کو ختم کر دیا وہ ایسے مل گئے ایسے 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 سمجھ بھائی بات میس یوز نہیں کرنا ہے کس نے میس یوز کیا تھا آثورٹی کا اپنے سسرال والوں کے لیے شمشون نے کیا تھا کس پر پر سے کیا تھا بدلہ لینے کے پر پر سے کیا تھا اتنی بڑی آثورٹی تھی اس کے پاس آثورٹی سی پر میشو کے کام کے لیے یوز وائف کے گھر آنے کا یہ ساری چیز کے لیے تو میس یوز کیا تھا وہاں پر اس نے اپنے آثورٹی کا عدھکار کا تو پر نے بھی ختم کر دیا تھا سب کچھ چلا گیا تھا پر بیشو مسئل کی تاریف دھنی واد ایشو ہالیلو یا اس لیپ فلیپیو جی اور برات نہ کرو کہ آج پر مجھ آپ کا آغمان ہوتا ہے تو میں کہاں جاؤں گا بھی انکر ہے کی نہیں پر مجھ لکھ یشو مسئل آغمان چور کی مانند ہوگا آپ کی لئے چور کی مانند ہوگا کیا کیسے ہوگا چور پر مجھ ان لوگ کی لئے چور کی مانند ہوگا جو تھنڈ وشو آس پر ان کے لئے آنند کا دن ہوتا ہے کیونکہ وہ تیار نہیں ہے اس لئے وہ ڈرھتے ہیں کہ میں تو اٹھائی نہیں جاؤں گا مجھے اور کام کر نا ہے پر ان کے لئے آنند کا دن ہوتا ہے ایسے ہر دن ہللیلوی مجھے تاریف اتھنے وادی شو اس لئے پرمیشور کچھلوا دے گا شیطان کا داو تم پر نہیں چلے گا کیا سب کے لئے لکھا ہے ان کے لئے جو پاور کو لینا جانتے ہیں اور اس کے لئے آپ کو ہر دن جو ورڈ میں نے بلو آیا ہے آپ کی help کر گا کسی کا ساتھ فائٹنگ تو بھول جاتے کہ میں کون ہوں ہے کی نہیں ہے آپ بھول جاتے ہوں کہ میں کون ہوں اور مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے تو اس طرح سے آپ اپنے آثورٹی کو بھول جاتے ہوں اس لئے وہ جو پراتھ نکو جو ورڈ دیا گیا بھجن سہیتہ تیرا بھجن میں بڑھیں گے جلتی سے ہلیلویہ آپ روچ پڑھتے بھجن سہیتہ بھجن سہیتہ 91 کسی لطاڑے گا تیرا بھجن یاد کسی کو تو سی اور نا کو کچھ دے گا تو جو سی اور عج کو لطاڑے گا اس نے جو مجھ س سنے کیا ہے اس لیے میں اس کو چھڑاؤں گا میں اس کو اونچے ستھان پر رکھوں گا کیونکہ اس نے میرے نام کو جان لیا ہے آپ نے جان لیا پرمیشور کو تو آپ کیا کریں گے یاد سچ مچ میں جان چکے ہیں آپ سی اور ناغ کو کچھ لیں گے اور جوان سی اور رجگر کو لت آڑیں گے بولیں گے ٹاؤ تو وہ جائے گا کھولی گو اس پر آگ گرے گی ہائی آنا تو یہ آثورٹی کو آپ کی جرعت ہے آپ کو چاہیے یہ کتے لوگوں کو چاہیے آثورٹی ہائی آنا پرمیشور مسیح کی تاریف اس پاور یہ پاور پرمیشور خریب کو دینا چاہتا ہے اب آپ نے چھوڑنا نہیں ہے مسیح کی دے ہیں آپ پرمیشور کے جن آن سے اپنے ہارٹ کو ٹرینڈ کرو بچن کے ساتھ آن سے اپنی آن کو ٹرینڈ کرو بچن میں بنے رہنے کے لئے ہالیلوی آن سے ٹرینڈ کرو اپنے لائف کو بچاتا ہے اور سچ فیسلنے والا کوئی کہا ایسا لگ رہا کہ میں فیسلنے والا ہوں تو اس نے وہ ورڈ بول دیا بچایا گیا تھا تب اس نے وہ ورڈ بولا کہ سچ مجھ میں اس نے میرے پیر کو فیسلنے سے بچایا ہے اور سیدھے راستے پر رکھا ہے پر پر بیٹھے رہنا نہیں مرد اس کے پسٹیتی میں رہنا اس کے بچن سے بھرے رہنا آپ کو لگتا کہ ہم بچن کو پورا کر رہے ہیں لیکن آپ کو یہ بھی پتا ہو چاہیئے جب بچن کو پورا کرتے ہو اور اس چیلنج میں آپ پر مجھ بچن کو کسی بھی قیمت پر پورا کر رہے ہو تو سچ مجھ میں وہ آثورٹی ایڈ ہو جاتی آپ کے لائف میں وہ مسہ تالی بچانے سے نہیں سف گید گانے سے نہیں وہ سمسیان کے بیچ میں ہی آپ پرکھے جاتے ہو پرمیش رکھاؤ آپ کے لیے وہ great power اور great authority کو تاکہ پرمیش آپ کو دے سکے ہائی آنا پرمیش مجھ کے تاری جب نبو کتنی سر ایک great power میں تھا hallelujah تب اسے کیا ہو گیا گمند ہو گیا ہائی آنا تو اس کے بعد پرمیش نے سپن میں دکھایا ایک چیتاونی ایک warning بھی دی کہ میں نے تجھے دیا راج پار جو بھی سب کچھ ہے پر تُ گمند کر رہ اس کو درشن ملا پھر درشن بتانے والا کوئی نے ملا پر دانیل ملا دانیل نے بتایا بتایا کہ تیرا سب کچھ ختم ہونے والا سدھر جا تیرا سب کچھ جانے والا سدھر جا کمن کرنا چھوڑ دے تو اس کو بتایا گیا پر اس نے نہیں مانا اور جو ورڈ پروفیسی کے ورڈ جو دیئے گئے تھے جیسے ڈینیل کی کتاب میں پڑھتے ہیں ہلیلویہ کہ تو کیا ہوگا جنگل میں جائے چراغ کرے گا پرویش کی تاریف دھنے وادیش اور سب کچھ ختم ہو جائے راج تیرے ہاں سے نکل جائے گا یا گیا نکل تی ہے اور تو مانشی کے بیچ میں سے نکال جائے گا میدان کے پشیوں کے سنگ رہے گا بیلوں کے سمال گھاس چرے گا اور سات کال تجھ پر بیتیں گے کہ جب تک تو نہ جان لے کہ پرم پردھان منشی کے راج میں میں پربتہ کرتا ہے اور جسے چاہے اسے وہ دی دیتا ہے اور اسی گھڑی کیا ہوا جب اس نے انکار کیا پرمیشور کا نبو قدنی سر نے دیکھا تھا سب کچھ کی پرمیشور مہان شدرک میشک عبدان گو کے ٹائم دیکھا تھا کی آگ نے کچھ حانی نہیں کیا شدرک میشک عبدان گو کا ایک great power ایک great authority تو تھی پر ایک great power ان کے ساتھ تھا اور ایسا کرنٹ تھا ایسی آگ تھے کون سی آگ میں تھے پرمیشور کی آگ ان کے اندر تھی تو سنساری آگ بٹی میں جان آ رہے وہ آگ اس کا ایک بال باق بھی نہ کر پائی آگ کی جو law ہے یہ تو آگ بیچ میں ہو کر جا آگ کی law بھی تجھے جلا نہ سکے گی یہ power ہے اب میں نے کرنٹ کے بات کی تھی تو سوچو وہ ہی کرنٹ تھا ان کے ساتھ وہ آگ تھی شدرک میں شک کیوں وہ آگ تھی ان کے decision کی وجہ سے آگ پیدا ہوتی کسی کو دکھت بھی کر سکتا ہے کسی کو نراج بھی کر سکتا ہے وہ آگ تھوڑے دن کے نراج ہو جائیں گے اور ایک دن وہ خود آپ کے پاس آگ آگ آپ کی سننے کی شدرک شدرک میشہ کا بدینگو نے پیدا کی تھی پرمیش کے پیچھے چلنے کے دورہ وہ پیدا ہوتی ہے جب آپ مستی میں چلتے ہیں اور decision لیتے ہیں بیانک dangerous جسے کہہ سکتے ہے decision آپ کے لائف کا آپ کے لئے بہت مشکل ہے سوچو یہ مشکل والا decision ہے تو سوچو کہ کچھ نہیں جھوڑیں گے ہم اپنے ہاتھ نہیں جوڑیں گے سکھ تین لوگ تھے جنہوں نے جھوک نہ کیا کیا منجور کیا انہیں آگ میں فینک دیا گیا کھڑے رہا ایسے اس آگ نے اس سرگی آگ کچھ بگاڑ پایا کیا nothing بٹ وہاں پر کون دکھائے دیا پر مشک کا کون تھا وہاں پر دودھ تھا کی نہیں تھا ہائی اینا کھلی آنکھ سے کس نے دیکھا پھر نبو دنی سر نے پربو نے اسے سب دکھا تھا اس لئے آواز نکلی تو نہیں مانے گا تو اسے لے لیا جائے نہیں مانا آخریٹی ختم ہو گئی اکمال میں واپس کیسے آئی ہلیلوئی پربیشو مسیح کی تاریف جب سب کچھ لکھا ہے دانیل کے کتاب 4 28 وچن سے یہ سب کچھ نبو دینے سے راجہ پر گھٹ گیا 12 مہینے کے بیتنے پر جب وہ بیبیل راج بوان کے چھت پر ٹیل رہا تھا ہلیلوئی جب ہم سارا کچھ یہاں پر پڑتے ہیں پربیشو کی تاریف کو دنے واد ایشو آگے کام پڑھیں گے نیچے سے 34 وچن سے ان دینوں کی بیتنے پر جب سب کچھ گھڑ گیا بیت گیا سال سال ختم ہو گیا جنگل میں رہتا تھا تو وہ خود بتا رہا ہے مو نبو برگمان تھا جب وہ سب کو دیکھ رہا تھا تو اس نے کہ یہ میں نے تیار کیا ہے یہ میرا راج ہو بان ہے سب کچھ میرا ہے اسے میرا 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 کیا کہا اور اس کے بدھی کھاتا ہوں پاگل پاگل ہو گیا تب ہی گھانس کھاتا تھا اب جس گب بدھی نہیں ہوتی ہے اس کو پتہ کہ کھاتا 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 جنگل میں رہتا تھا پر اس کے بعد آنکھ اٹھائی پرمیشر کی اور بدھی پائی پھر سی ہو گیا تب میں پرمپردھان کو دھن نے کہا جب تک تو نہیں آنے گا مجھے تیرا کچھ واپس نہیں آنے والا ہے کچھ نمبر کیا تو کیا ہوا اس نے ستوثی کی مہیمہ کی اس نے کہا اس کی پربتہ صدا کی ہے اس کا راج پیڑی سے پیڑی تک بنا رہنے والا ہے ہالیلوئی اس نے گھی دکھایا پرمیشر کی مہیمہ کی ایک راج نے جو کہتا تھا تو میری پوجا کرو کہتا تھا جو نے جلانے کی لئے تیار کیا گیا تھا کی وہ سرگی آگ وہ great power authority ایڈ ہو چکی تھی شدرک میشک اب ایدن ہو کے ساتھ اور ایسے آپ کے ساتھ بھی ایڈ ہو چکی میرا وشوان ہے اور وہ ہوتے چلے جائے گے شمسی کے سامرت نام میں ہالیلوئی جب گید گایا پربو کی مہمہ کیا تو 36 وچن سے پڑھیں گے اسی سمیں میری بuddھی پھر جوئی کی ہو گئی اور میرے راجی کی مہمہ کے لئے میرا پرطاپ اور مکٹ مجھ پر آگیا پھر سے مکٹ آگیا سمجھ میں آرہی یہ بات پھر سو پرطاپ مکٹ ہو گیا اور میری اور ادھک پرشنسہ ہونے لگی اب میں نبک تنیسر سور کے راجہ کو سرہتا ہوں اور اس کی ستودی اور مہمہ کرتا ہوں کیونکہ اس کے سب کام سچے اور اس کے سب وہوار نیای کے ہیں اور جو لوگ گمانڈ سے چلتے ہیں انہیں نیچہ کر سکتا ہے ہالیلوئیہ اسے پتا تھا میں ایسا راجہ تھا جو گمانڈ میں جیتا تھا پرمیشن اس کے گمانڈ کو ختم کر دیا سب کچھ لے کے پر واپس آ گیا ہالیلوئیہ اسے اس کے ثورٹی واپس آ گئی اس لئے آپ کو کیا کرنا ہے اپنے بیتری منشیتوں میں نمبر بننا ہے اپنے پرمیشن کو نہیں چھوڑا پویتر جب کھانے کے بات آئی تھی بھوجن کی بات تو وہاں بھی تھان لیا کہ مجھے پویتر چیزوں میں نہیں رہنا نہیں جان اور نہ کھانا ہے ہالیلوئیہ کتے کو سمجھ میں آ رہا ہے تو اس نے کون سا جیون بتایا الگ دائق جیون بتایا وہ زیادہ پھرات نا کرتا تھا اس کے ڈیسیزن پرمیشن کے وچن کے کوڑنگ لی ہوتے تھے سارے پریشان ہو جاتے تھے یا اپنی کرتا یا اپنی وہ کرتا ہیں راجہ کو کوئی پرابلم نہیں تھی کیونکہ راجہ دیکھتا تھا کہ میرے راج کو نقصان تو نہیں ہو پر یہ اس کی وجہ سے پروفیٹ ہی ہو رہا ہے ہائی آ نا صحیح ہے کہ نہیں آ اس راجہ کو کوئی پروblem نہیں تھی پر آگے پیچھے جو شرین ترکاری تھی جن کی پوزیشن چلی گئی تھی راجہ کے خجانے میں سے چوری ہوتا تھا تو وہ جا کر بتا دیتا تھا تکی وہ سچا تھا پروی ایشو مسیح کی تاری پودھ نباد ایشو کتے کو سمجھ میں آ رہا رہا ہالیلوی یا میں کو بتانا چاہتی ہوں جو دانیا تھا اس کو آثورٹی مل گئی تھی ہالیلوی یا شدر کمیش کو آثورٹی مل گئی تھی پاور میں رہتے تھے کام نہیں کر سکتا لوگ کیا سوچیں گے لوگ کیا کہیں گے ہائی اینا اس لئے یہ ورڈ یاد رکھنا کہ میں چنہ ہوا ونش ہوں میں یہ شکا ہوں میں سیک کر می ہوں مجھے دودھ نہیں پینا ہے مجھے خردی نب نب کھانا ہے اس لئے ورڈ کو آپ نے روج بول لیکن بھول نہیں ہے اپنے آپ کو کہ آپ مسیح ہیں آپ پرمشک کے جن ہیں جب کسی شادی پارٹی میں جاتے وہاں پر کوئی دوسرے گانے بچتے تو وہاں ڈانس کرنا شروع کر دیتے ہوں مجھے لگتا ایسا نہیں کرتے ہو گیا آپ کو پتا نہیں ہے جب اب اس کا نشانی ہوگی کہ آپ پربو سے پریم کرتے ہیں اور نشانی یہ کہ پمشتر آتما پمشتر آتما کے اندر واس کرتا ہے اور اس کا نشانی ہے کہ آپ کو اچھا نہیں لگے گا ہلیلوی ہم بھی سنتے تھے ہم بھی ساب کچھ دیکھتے تھے ہم بھی موویز دیکھتے تھے پڑھ ایک ایسا سمیں آیا کہ جب اچھا نہیں لگتا تھا بیکار سا لگتا تھا آٹومیٹکلی کیونکہ جیسے ہم چڑھ جاتے گئے سنکتی کرتے مسیح کا آتما ہمارے اندر واس کرتا گیا تو گندگی چیزیں ہمارے اندر سے آؤٹ ہوتے گئی سمجھ میں آرہ یہ بھئی آب وہ اچھا نہیں لگتا کتنے لوگ کہ سکتا اب ہم ایک تام الگ ہو چکی ان چیزوں سے ہالیلوی آ ہم چیزوں سے کیا ہو چکے سپریٹ اس لئے سامر آتھ 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 نوادیشو پڑھیں گے دارہ کو یہ اچھا لگا کہ اپنے راج کی اوپر ایسے عدیپتی کو ٹھہرائیں جو پوری راج میں ادھ آتھ آتھ آب نبو کو دینیسر کا ٹائم نہیں تھا آب کس کا ٹائم تھا دارہ راج پرمیشو نے کہا تھا کیونکہ نبو کو دینیسر بیٹا آیا بیلت شسر اس نے پھر سے مورتی پوجا شروع کر دی تھی پرمیشو نے سے پرگٹ کیا اس سے نہیں مانا اس کا راج ختم ہو گیا پرمیشو نے کہا تمہارے راج کو آپ میں کسے دے دوں گا مادی اور فریسی کو دے دوں گا ایسی جب آپ نہیں مانتے تو آپ کی بلیسنگ آپ کبیشے کسی اور کے پاس ٹرانسفر ہو جاتا ہے تو مادی کو مل گیا اور اس کا نام کون تھا کون تھا وہ دھارا راج اب دھارا راج کے سمی میں کیا مالسی میں چل جائیں گے صحی بات ہے کہ نہیں ہے اسے وہ ہمیں پریپیئر کرتے ہیں وہ ہمیں جگاتے آدھی رات کے اٹھو پرات نہ کرو ارے تب خراب ہو گیا پراب مان گئی ہے پھر آپ کو اٹھنا پڑتا ہے یہ مالی اچھا ہے یہ نقصان نہیں ہوتا یہ جو سمسے آتی ہے سوچ یہ آپ کے لئے ایک میڈی سین ہے اور وہ آپ کو اٹھاتی ہے کام کرتی ہے اب دیکھو نبو گدنی سر گمندی ہو گیا اچھا کھاتے پیتے راج تھا نہیں مانا تو پرمیشن نے بس کر دیا اس کا کام پھر اس کو واپس آنا پڑ اس جو پروبلمز آتی ہمارے لائف میں وہ ایک پرک بھی ہو سکتی ہے اور دوسرا آپ کو ایک اتھارٹی دینے کے لئے پرمیشن آپ کو تیار کرتا ہے ہالیلوی اس پرمیشن کے چیلے تھے وہ دکھ مل رہے واو بہت آنندی تھے ہوں کوئی کہہ دکھ میں آنندی ہوں اس پریشانی میں دیکھو یہ مجھے اٹیک نہیں ہوتا تمہیں جیسوس کے پاس نہیں جاتی تو آج ہم اندھکار میں پڑے رہتے پھر ہمیں کہاں جانا پڑتا وہ نرک میں جانا پڑتا تو یہ سوستی اچھا ہوا پرابلم آئی اچھا ہوا اٹیک ہوئے مجھ پر اچھا اٹیک ہوتے گئے یہ وہ ایک پرات نا سے میرا ٹیک بند ہو جاتا تو ہم ییشو مسئی کو ایز بابا کے روک میں لیتے ہم بولتے چرچ کی جو رہت نہیں وہ ہوتا گیا ہم جاتے گئے تھوڑے چنگائی ملی پھر ٹھیک نہیں ہوتا تھا یہ پربو کی مرجی تھی پربو چاہے تو ایک دن میں ٹھیک کر سکتا کئی لوگ کو ٹھیک کر بھی دیتا لیکن کئی لوگ کی جی میں پرمیش کی پلاننگ ہوتی ہے مجھے پتہ چل جاتا کیوں نہیں ہو رہا یا پھر آپ کی مرجی بھی ہو سکتے آپ کو صدھار نے کے لئے آپ کو بارے میں نہیں جانتے اتنا جادہ کل کیا ہوگا آپ جانتے ہو کوئی نہیں جانتا کون جانتا بھولو پرمیش جانتا ہم ہلیلو یہ اس لئے پانچ ڈیا تیس وچن کو پڑھیں گے اسی رات کستیو کا راجہ بیل شسر مار ڈالا گیا اور دارہ مادی جو کوئی باسٹ ورش کا تھا راج گدی پر ویراج مان ہوا پڑھو اسی رات کستیو کا راجہ بیل شسر مار ڈالا گیا پھر اس نے مجھ سے کہا دانیل مت ڈار کیونکہ پہلے ہی دن کو جو تُو نے مجھے جو تُو نے سمجھ بوجھ نے کے لیے من لگایا اور اپنے پرمیشے کے سامنے اپنے کو دین کیا اسی دن تیرے وچن سنے گئے اور میں تیرے وچن اور authority کب بلتی ہے جب ہم پرمیشے کو جاننے کے لیے من لگاتے ہیں پرات نب بیٹھتے ہیں وچن سنتے بائیبل پڑتے ہیں ہلیلوئی جب اسے جاننے کے لیے آپ کیا کرتے ہو پرمیشے کے من لگاتے ہو تو کون آ جاتے ہیں اب کئی لوگ بائیبل پڑتے اس لئے دوسرے کو بدھی دینے کے لیے پر ہم نے بائیبل پڑھنی ہے کیوں پرمیشور کو جاننے کے لیے اس کے سبھاؤ اور میں کیسے بن اور پرمیشور میں کیسے چل سکتا ہوں اور میں کیسے بن رہوں اور میں کیسے کام کروں مجھ آپ کو اور جان نا پرمیشور نے بتا دیا ہلیلوی پرمیشور مسئل کی تاریف ہو دھنی واد ایشو اس لئے وہ جب ملتی ہے ہلیلوی تو جب اسے یوز کرتے ہو تو سچ مجھ میں وہ جو شیطان ہے وہ ساپ بچھو کو پرون دیکھ کیون کیونکہ گھر میں کیسے آسکتا کیسے انٹر کر سکتی ہے وہ کو پاور کی جورت ہے شکتی کی جورت ہے سامرد کی جورت ہے جب ایلیشہ لکھتا ایلیا کے پیچھے چلا وچن کو سنتا تھا ایسے ہی کام کرتا تھا تو دیکھو مل گئی اسے اب شیخ مل گیا آثورٹی مل گئی جو جو بھومی گرب گراتی پراثنہ کروگے میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں آپ نے کسی کے سر پراثنہ کرنا میرے ورڈ کو ہالیلوی اور جب آپ اپنے گھر میں پراثنہ کروگے مل کر پراثنہ کروگے آثورٹی کا استعمال کروگے تب پرمیشہ کیا کرے گا آپ کے لئے راستے کو کھوڑ لے گا اس لئے جو ایک آثورٹی ہے پراثنہ باندھنے اور کھولنے کا ادھکار ہالیلوی ہم دیکھیں گے کہ دوسری آثورٹی باندھنے اور کھولنے کا ادھکار ہم کسے باندھیں اور کسے کھولیں ہم نیکس یہ دیکھیں گے ہالیلوی ہم 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 آثورٹی کتنی جورت ہے کھولنے سچ بچ میں تب آپ اپنے لائف کو ہنڈل کر سکتے ہوں ہالیلوی آپ اپنے لائف کو کیا کر سکتے ہو ہنڈل کر سکتے ہو اور آپ شیطان کے بہکاوے میں نہیں آ سکتے اس لئے ہر دن آپ کو اپنے ہارٹ کو ہارٹ کی ٹرین دینی ہے بات ماننے کا ٹرین دینی ہے آنکھ کو ٹرین کر نا بچ کے ساتھ کس نے ٹرین کیا اپنے آنکھ کو بائبل میں کس نے ٹرین کیا تھا ایوب نے ایک ورڈ کہا کہ اپنی آنکھ کے وش میں واش باندھتا ہوں کہ میں پھر کیوں کر کسی گوار اس تری پر میں لیا جائے جسے نبو قد نصر کا چلا گیا جسے شمشون کی پاور چلے گئے مجھ اپنا پاور آثورٹی کو نہیں کھو جو پرمیشور مجھے دینا چاہتا مجھے اسے لینا ہے حالیلوی جو پرمیشور سامرد دیتا ہے اس میں آپ سب کچھ کر سکتے ہو میں پرمیشور کا جن بولو میں چن آ ون شو بولو راج پت داری ہو بولو یاج کو کا سماج ہو بولو میں پرمیشور کا جن ہو بولو میں مسیح کا دیل ہوں میرا پریوار یہ شم آپ کو پریوار کے بارے میں پرات نہ کرنا ہے کہ میرا پریوار پرمیشور کا ہے ہلیلوی ہم ہم پرمیشور کے نیج پریجا ہیں اپنے آپ کو سرندر کریں اور بولو پرمیشور دیا کر بیتری منشت میں سامرت پاؤ کہتا ہے بلون دخ ہو جاؤ کہتا ہے آپ کو بیتر سے کام کرنا ہے اپنے من کو ٹرین کرنا وچن میں ہر دن وچن کا ایکسپیرینس کرنا ہے ہلیلویہ تاکہ آپ کیا کر سکو ہلیلویہ اس پاپ سے بچائے جا سکو اور آثورٹی کو یوز کر سکو ہلیلویہ سب جن تعلیو کے ساتھ پمیشور کے مہمہ کریں دھنیو کرو تعلیو کے ساتھ اس کے نام کے مہمہ کریں اس کے نام کو اوچھا کریں اس کے نام کی کریں کریں